آگے میرا نوجوانوں یہودیوں کو ان کے بچوں کو ٹریننگ دی جاتی پانچ کلاس کے بعد ان کے بچوں کی رہنمائی کی جاتی اس میں مجرم ہمارے دانشور طبقہ بھی ہے اس میں مجرم ہمارے والدین بھی ہیں اس میں مجرم ہمارے سماعت کے حساس لوگ بھی ہیں جو ہمارے نوجوانوں کو گائیڈ لائن نہیں کر پاتے ہمارے نوجوانوں کو شراب پینے کے لئے چھوڑ دیا جاتا ہمارے نوجوانوں کو لڑکیوں کے پیچھے مو مارنے کے لیے پچھوڑ دیا جاتا ہمارے نوجوانوں کو سوشل میڈیا میں دور حدیث میں جب ہم پہنچے سن 2011 کی بعد ہے تب ہمارے ہاتھ میں موبائل آیا وہ بھی سمپل سادھارا میرے پاس ایک موبائل آپ دیکھ لیجئے اس موبائل کے اندر کتابیں آپ کو ملیں گے میں اگر سوشل میڈیا کا استعمال کرتا ہوں جب کوئی فون کر کے کہتا ہے کہ مولانا واتسپ پہ یہ میسج بھیجا ہے تب جا کر دیکھتے یا کوئی چیز پوسٹ کرنا ہو فیس بک میں بقدرِ ضرورت استعمال کرتے ضرورت کے تحت ٹھیک ہے لیکن خامخا پکچنے دیکھنا گانا دیکھنا اور اپنی جوانی کو برباد کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ کے لیے مناسب بھی نہیں آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے پلاننگ اور سازشیں رچی جا رہی ہے اور صرف ہم یہ کہ بس بیٹھ کر اپنی زندگی تباہ کرتے رہیں میرے نوجوانوں تجارت یہودیوں نے اپنایا محمد الرسول اللہ کے سنت کو دنیا کا واہ تاریخ کا واہ سیرت کا واہ کہ اللہ کے نبی پندرہ سال کے عمر سے آپ علیہ السلام نے تجارت کا کام شروع کیا تھا آپ نے پندرہ سال سے لے کر چالیس سال تک محمد الرسول اللہ بڑے پیجنس مین کے طور پر مانے جاتے تھے بڑے پیجنس مین ایمان دا السادق الامین تجارت کی فیل سے آپ کو یہ لقب دیا گیا تھا اور ہمارے مسلمان کرتے ہیں تجارت بہت کم تجارت کرتے ہیں ابو بکر شدی پندے پر کپڑے ڈال کر تجارت کیا کرتے تھے الحمدللہ پھر بھی آپ کے اس علاقے کے اندر میں کپڑے کا کاروبار اچھا ہے اللہ اس کو اور زیادہ تقویت کے آگے بڑھا ہے لیکن جن کے پاس نہیں ہیں جن نوجوانوں کے پاس صرف اپنے باپ داداؤں کی وراثت پر گھمن اور غرب کرتے ہیں نہیں میرے نوجوانوں آگے بڑھو دو قدم آگے بڑھ کر کچھ نیا کرو کچھ انمنشن کرو کوئی نئی چیز وجود میں لا کر کے دنیا کو حیران کر دو کہے دنیا والو ہم صرف بوس اور ماس تھانے والے نہیں ہم صرف ٹوپی اور داری کے اوپر جو تم لوگوں نے لیول لگایا ہے کہ یہ قوم ناکام رہتی یہ قوم تعلیم کے میدان میں ناکام ہے ان کو بتا دو کہ یہ قوم ناکام نہیں ہے اس قوم نے جابر ابن حیان کو پیدا کیا جابر ابن حیان کی کمیکل تمہاری دوائی میں نہ ڈلے تو تمہاری دوائی تیار نہ ہو اس قوم نے ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی کو پیدا کیا اگر ڈاکٹر ابو بکر محمد بن زکریہ الرازی نہ ہوتا تو چہچک جیز مولک بیماری کا علاج سنبھب نہیں تھا اس قوم نے جڑی بوٹیوں جیز کے اندر جو دوائی کھوچ کر نکالنے والا ابو بکر جنید جو تھا اگر وہ نہ ہوتا تو کتاب الادویہ کے نام سے کوئی جڑی بوٹی اور اورگانیک دوائی تم کو نہ ملتی دنیا والا یہ تاریخ دنیا کے سامنے پیش کرو کہ ہم بزدل قوم کے لوگ نہیں ہیں ہم سلمان کھان کے کمر پر ڈانس کرنے والے نہیں ہم شارک کھان کی جوان فلمیں دیکھ کر ہم پر بھاویت ہونے والے نہیں ہم ان پر گھر کرنے والے نہیں ہم وہ قوم ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں ہم وہ قوم ہیں جس کے طریقے پر عمل کر کے آج مقہور قوم مظلوم قوم جو مانی جاتی تھی آج وہ قوم سپر پاور بننے جا رہی ہے ہم اس قوم کے افراد ہیں تجارت انبیاء کی سنت تجارت ابو بکر کی سنت تجارت امام ابو حنیفہ کپڑے بحری جہاز میں ڈال کر کپڑے لائے جاتے تھے ابو بکر امام ابو حنیفہ امام ابو حنیفہ امام آزم رحمت اللہ علیہ ریشم کا کاروبار عمر فاروق کا ریشم کا زرے کا کاروبار حضرت داہود کا تجارت کی تاریخ ہے ہماری میں آج تو جو لوگ شیئر مارکیٹ کو خرید کر جو لوگ گڑھ بڑھ گھوٹالہ کرتے چھے سو نمبر سے آ کر سو نمبر پر بیٹھ جاتے کولڈنگ بیستے بیستے مالیاں بن گئے دودھ بیستے بیستے بیہار کا سی ایم بن گئے اور کچھ لوگ تو کچھ اور بیج کر کچھ اور کہیں اور پہنچ گئے تو آپ دھنگ سے اگر کاروبار کرو تو آپ بھی ترقی کر سکتے لیکن وہی پڑیا کے قربانی دینی ہوگی بہت زیادہ موں میں ڈال کر اومو کرنے سے کوئی فائدہ نہیں آپ جتنی دیر تک موں میں پڑیا ڈالتے ہیں آپ کے اندر کا ایبڈومین سسٹم خراب ہوتا ہے دو بات ہیں ایک تعلیم دوسری تجارت ان دونوں اور یہ دونوں باتیں کہاں ہیں اسلام نے ہے کہ نہیں ہے بتائی ان دونوں باتوں پر یہودیوں نے میند شروع کی تجارت کے ذریعے سے پوری دنیا میں حاوی ہوئے